سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر فول کورٹ ریفرنس جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مونی بختر، جسٹس آئیشہ ملک، جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس عطر من اللہ ریفرنس میں شریک نہ ہوئے فول کورٹ ریفرنس میں نئے تائنات چیف جسٹس یہیہ افریدی، دو ایڈ ہاک اور دو شرعی عدالت کے ججز سمیت سونہ ججز کے شرکت جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائی کے باعث مکہ میں ہیں نئے تائنات چیف جسٹس جسٹس یہیہ افریدی نے اپنے خیطاب میں کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کمی محسوس کریں گے ان سے بہت کچھ سیکھا چیف جسٹس اچھا دور گزار کر جا رہے ہیں خواتین کے حقوق کے لئے کردار ادا کیا فوری طور پر دو دراز عدلیہ پر توجہ دینا ہوگی اختیارات کی تقسیم کے اصول پر عمل ہوگا انصاف دینا ہمارا فرض ہے میری آزادی میں کچھ گھنٹے رہ گئے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر چم سطریں لکھی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر اندازہ لگانا ہوتا ہے ایک کاغذ ایک پارٹی کے لئے فائدہ دوسری پارٹی کے خلاف ہوتا ہے سچ کیا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے کاؤزلس بنانے میں کبھی مداخلت نہیں کی کیونکہ کون سا کیس لگنا ہے اور کون سا نہیں یہ میرا کام نہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا فول کورٹ ریفرنس سے خطاب کہا ریفرنس میں شریک ہونے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں ریفرنس میں شریک نہ ہونے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میری زندگی میں بھی جو پاور میری اہلیہ ہے میں کہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں لیکن اہلیہ نہیں مانتی مجھ سے کہا گیا کہ دوست ناراض ہیں کیونکہ آپ نے مارگلہ ہل سے متعلق فیصلہ دیا میں نے کہا جانوروں کا بھی ایک گھر ہے محولیات پر ہم سب کو توجہ دینا چاہیے چیف جسٹس نے اپنی اہلیہ اور ساتھی ججس کو خیراج تحسین پیش کیا ماضی میں چیف جسٹس ساقب نصار نے اختیارات کا غلط استعمال کیا سابق چیف جسٹس ساقب نصار کے ریفرنس میں بھی شریک نہیں ہوا آج بھی انہی وجہات کی بنا پر ریفرنس میں شرکت نہیں کی جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجہات بتا دی جسٹس منصور علی شاہ نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک اور خط لکھ دیا جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا چیف جسٹس کا بنیادی فرض شہریوں کا تحفظ کرنا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدلیہ کا احترام کرانے میں ناکام رہے عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھول دیئے عدلیہ کے دفاع کی حمد نہیں دکھائی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کا چکن بیلنس نہیں رکھا عدلیہ کو کمزور کرنے کے لیے گراؤنڈ دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جسٹس یہیہ آفریدی کو ہم نہیں سمجھ سکے ان کا لیول ہم سے اوپر ہے لوگ ہمیں سمجھ گئے مگر جسٹس یہیہ آفریدی کو کوئی نہیں سمجھ پایا ایک ٹاک شو میں دیکھا کہا جا رہا تھا چیف جسٹس یہ فیصلہ فنا جج یہ فیصلہ دے گا مگر جسٹس یہیہ آفریدی کا کہا گیا کہ ان کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا فیصلہ دیں گے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس یہیہ آفریدی جو بھی فیصلہ دیں گے وہ آئین و قانون کے مطابق ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا عشائیہ سے خطاب سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کاؤنسل کے جانب سے چیف جسٹس کے عزاز میں عشائیہ ایک احد تمام چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج ریٹائر ہوں گے آخرے دن مقدمات کی سمات نہیں چیمبر ورک کریں گے نئے تائنات ہونے والے چیف جسٹس جسٹس یہیہ آفریدی کل اپنے عوضے کا حلف اٹھائیں گے حلف برداری کی تقریب ایوانِ صدر میں ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یقینی بنایا کہ انٹیلیجنس سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں فیض آباد دھرنا کیس کا تاریخی فیصلہ دیا چیف جسٹس نے قانون میں شفافیت کو یقینی بنایا ملک میں انتخابات ہونے کی یقین دہانی کروائی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جمہوریت کو فروغ دیا اٹھائی جرل مدصور ایوان کا تقریب سے خطاب بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عزمہ خان کی رہائی کے روبکار جاری اسلام آباد کی انصداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان اور عزمہ خان کی زمانت منظور کی تھی پی ٹی آئی وکلہ روبکار لے کر چوڑش کمپلیکس سے جیل روانہ علیمہ خان اور عزمہ خان کے خلاف پھانا کو حصار میں مقدمہ درچ ہے مسلم لیگ نون کے صدر نباز شریف لاہور سے دوبائی چلے گئے امریکہ لندن اور یورپ کی ممالک کا دورہ کریں گے نباز شریف کی 29 اکتوبر کو لندن سے امریکہ ربان کی شیڈیول چار روز قیام کے بعد واپس لندن پہنچیں گے صدر نون لیگ برونے ممالک دوروں کے دوران اہم ملاقاتیں بھی کریں گے مزیراعلا پنجاب مریم نباز سے بیلجیم کے سفیر کی ملاقات بہمی تابون کے فروغ اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال دونوں ممالک کا مستقبل میں دو طرفہ تابون کے فروغ کے مزید مواقع تلاش کرنے پر زور بیلجیم کے سفیر کی وزیراعلا مریم نباز کی عوام دوست پالیسز کی تاریخ پنجاب حکومت کے معاشی ویجن کو سرہا مریم نباز نے کہا پاک بیلجیم دو طرفہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بیلجیم کے ساتھ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچائیں گے تعلیم آئی ٹی اور زراد کے شموع میں تابون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں اڈیالا جیل سے رہائی کے بعد بشرا بی بی وزیراعلا ہاؤس پر شاور میں موجود بشرا بی بی سے وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقاتیں علی امین گنڈاپور کی جانب سے بشرا بی بی کے لیے خصوصی ارشائی کا احتمام بشرا بی بی نے نو مہ جیل کٹی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ارشاء خانہ ٹو کیس میں زمانت منظور کی تھی بشرا بی بی کو حب سے بے جا میں رکھا گیا رہائی کسی ڈیل کا حصہ نہیں بشرا بی بی اب محفوظ مقام پر ہیں بانی کے حکم پر مولانا فضل الرحمن سے مذاکرات کا سلسلہ جانی رکھیں گے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو مشہر اطلاع کے پی بیرسٹر سیف نے اپنے بیان میں کہا بشرا بی بی رہائی کے بعد باہر کسی ملک نہیں بلکہ پشاور پہنچی ہیں ڈیل کرنے والے شریف خاندان کی طرح لندن یا سعودی عرب بھاگ جاتے ہیں ڈیل مخالفین کی خواہش ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں بشرا بی بی نے بہادری کے ساتھ جالی مقدمات کا سامنا کیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں نئی تاریخ رکم سٹاک مارکٹ نے نبی ہزار پوائنٹس کی سطح عبور کر لی ٹریڈنگ کے دوران ریکارڈ توڑ تیزی بارہ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ پاکستان سٹاک مارکٹ نبی ہزار اکسو پچاس پوائنٹس پر ٹری سٹاک مارکٹ میں تاریخی بہتری سرمایہ کاروں کا پاکستانی معیشیت پر اعتماد کا اظہار اور آور پنڈی ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستانے ساتھ وکٹو پر دو سو چھے رنس بنا لیے ساوچھا کیلو نمان علی کریس پر موجود کپتان چانمہ سو چھبیس محمد رزوان پچیس سرمان علی آغا ایک رن بنا کر آؤٹ انگلینڈ کی جانب سے رحمان احمد نے تین اور شوہ بشی نے دو کھڑاڑیوں کو آؤٹ کیا پاکستان کو انگلیش ٹیم کی برطلی ختم کرنے کے لیے مزید ایک سٹھ رنس ذرکار انگلینڈ نے پہلے اننکس میں دو سو سٹھ رنس بنائے تھے امریکی میں حکمہ انصاف کا ایلون مسکو الیکشن مہم کے دوران لوگوں کو دس لاکھ ڈالر دینے پر انتباہ کہاں انتخابی مہم کے دوران عوام کو دس لاکھ ڈالر دینے سے وفاقی قابلین کی خلاف ورسی ہو سکتی ہے ایلون مسک نے امریکی آئین کے حق میں ان کی آن لائن درخواس کی حمایت میں دستخط پر روزانہ کسی ایک فرد کو دس لاکھ ڈالر دینے کا اعلان کر رکھا ہے کون ہوگا امریکہ کا نیا صدر کاملہ ہیریس اور ڈالر ٹرم کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع امریکی صدارتی انتخابات میں سات سوئنگ ریاستوں کے نتائج فیصلہ کو انکردار ادا کریں گے امریکی جریدے واسٹری جنوری کی ریپورٹ کی مطابق پانچ سا پلٹنے والی سات ریاستوں میں ڈالر ٹرم کا پنرہ بھاری ہے ان ریاستوں میں اتدائی ووٹنگ کی ریپورٹ کے حق میں جا رہی ہے ایک سوئے کے مطابق تات اہم ریاستوں میں کاملہ ہیریس اور ڈالر ٹرم کے درمیان فرق بہت کم ہے تاہم زیادہ تر ریاستوں میں ووٹرز کا رجان ٹرم کی جانت بڑھتا جا رہا ہے ان ریاستوں میں انتخابات کے دن ووٹرز ٹرن آؤٹ اہم ترین کردار ادا کریں گے ریپبلیکن صدارتی امیدوار ڈالر ٹرم کے بائیڈن انتظامیہ پر ایریزونا میں ریلی سے خطاب شدید تنخیط افغانستان سے اگست دو ہزار اکیس میں ناکام انخلاق کی ذمہ دار بائیڈن انتظامیہ ہے روس اور چین نے انخلاق پر امریکہ کو قاقزی شیر کہا اگر میں امریکہ کا صدر ہوتا تو روس کبھی بھی یوکرین پر حملہ نہ کرتا غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت کریکڈاؤن کروں گا ٹرمپ کا ریلی سے خطاب کہا ڈیموکریٹس اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں جیت رہا ہوں صدر متخب ہوا تو خصوصی وکیل جیک سمیت کو ایک منٹ میں فارق کر دوں گا امریکی صدارتی انتخابات امیدواروں کے درمیان لفظی جنگ میں شدد کاملہ ہیرس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ملک میں تقسیم اور خوف کا محول پیدا کیا انہوں نے مجھے اپنے دشمنوں کی فہرس میں شامل کر لیا خوف اور تفرق بازی کے خاتمے کے لیے عوام کے پاس یہ آخری موقع ہے ہماری زندگی کے سب سے زیادہ نتیجہ خیز انتخابات میں چند روز باقی ہیں ووٹنگ شروع ہو چکی مقابلہ سخت ہے کوئی غلطی نہ کریں بارا خوبانہ نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ ٹرمپ پاغلپن کی حد تک جذباتی ہے لوگ انہیں سنجیدگی سے نہیں لیتے ٹرمپ کی صدارت ملک کے لیے خطرناک ہوگی